تو آپ فرماتے ہیں علی تم کو کس نے پوچھا کہ تم نے سکھایا اور جس نے بھی سکھایا کیا ہوا آپ بیٹھ گئے اور بیٹھا کے کہا ہاں نواز رسول سوال کا جواب دے رہے ہیں عمر کیا کہہ رہے ہیں ہاں نواز رسول شنو ممبر بھی تمہارے باپ کا نانا کا یہ گلام بھی تمہارے نانا کا یہ عشق تھا پیار تھی محبت تھی اور ایک مضبع آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہے رسول ہمسین کو ایک مضبع فاروق عاظم نے کہا دیا کہ بیٹے کبھی گھر آیا کرو تو ایک دن گئے تو عبداللہ عمر آپ کے بیٹے اور حضرت شاہ بن وقال رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی ضروری بات کر رہے تھے تو آپ باہر سے دیکھ کر چلے گئے پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ بابا بابا حسین آئے تھے حسین آئے تھے ہاں گھر سے واپس چلے گئے واپس کیوں چلے گئے ایسے ہی ایسے ہی حالت میں امامہ میں ٹھیک نہیں تھا بیٹھے گئے امامہ لگا لیا اور سیدھے گھر آئے آکے آواز دیا تو حسن بار آئے دو فول تھے نا اور یہی دو فول سے کئی فول کھلے ہیں اور کسی کسی فول کا نام ہے مہینو دین غریب نواز کسی فول کا نام ہے مہینو دین جلانی بغداد والے سلطان مخدوم پاک وغیرہ وغیرہ دروازے سے آواز دی حسن آئے حسن آئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث پڑو کتاب میں لکھا ہوا ہے عمر فاروقتیں نواز صلی اللہ رسول چھوٹے کہا ہے ہم نے سنا دا گھر آئے تھے کہا چاچا ابھی بھی بھیجتا ہوں یہ رشتہ دیکھو کیسا تھا حسین آئے عدب سکھڑے جی چاچا جان کہا بیٹے آپ گھر آئے تھے ہاں آئے تھے ہم ایسے ہی آپ نے کہا تھا کبھی آ جایا کرو تو آپ کو آنا چاہیے بیٹے نہیں آپ کچھ بات کریں تو ہم واپس آگئے ہیں آپ آپ جائیے ہم ناراج دیئے پھلے دعا کیجئے عمر کے لیے کہا ہم کیا دعا کریں آپ فرماتے ہیں حدیثوں کے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں اے حسین تمہاری بدلو تو یہ سر کے بال اللہ نے دیئے ہے بال اور سال سے دعا کی اور وسیلہ ان کا مانگا دونوں بھائی کھیل رہے تھے ابھی ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حسین کھیل رہے تھے بچپن کا گلی ڈنڈا جیسے دو کھیل رہے بچے مگر ان کا کھیل تو کھیل تھا ان کے کھیل میں کیا کیا ملتا تھا کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے کوئی بات بن گئی اور یہ تو نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا حضرت عبداللہ سے جاؤ ہم نہیں کھیلیں گے مولا حسین آقا حسین جاؤ ہم نہیں کھیلیں گے کیا آپ نے بے مانی کر دی آپ کون ہوتے ہو ایسا کھیلنے آپ کہ بابا میرے بابا کے غلام ہے اور آپ ایسا کھیلتے ہو جو کر کے چلے گئے حضرت عبداللہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گھر آئے روتے روتے اور کہنے لگے بابا حسین نے ہمیں ایسا کہا تو آپ کچھ لکھ رہے تھے کہا کیا کہا بولے بابا حسین نے ہمیں ایسا کہا کہ آپ تو ہمارے بابا کے غلام ہو غلام ہو کر ایسا کھیلتے ہو کہا بیٹا پکا سنا ہے آشیک ہو سمجھ رہے ہیں میری بات بیٹا پکا سنا ہے بولے ہاں بابا میں نے پکا سنا ہے بولے جلدی سے کاغل اور خلم لاؤ اور چلو میرے ساتھ یہ ان میں پیار تھا یہ شکتہ اور ہم باٹ رہے ہیں ہم توڑ رہے ہیں ہم جدا کر رہے ہیں شرک بدد کی تعلیم دے رہے ہیں یہ کچھ بات ہے اس لئے کر رہا ہوں کہ میری یہ چینل سب لوگ دیکھتے ہیں فوراں کہا بیٹی سے بیٹا کلم اور کاغج لاؤ چلو میرے ساتھ بولے کہاں بابا لے جارے ہیں چلو میرے ساتھ فوراں در فاطمہ پر آئے در حسین پر آئے در علی پر آئے یہ پنجتن پاک کیا ہے علی ساتھ حسن حسین اور محمد رسول اللہ پنجتن پاک یہ پھر الگ کسہ ہے پھر کبھی کہوں گا مقتصر کہے تو بات ختم ہو جائے آئے اور آگے باقی کہاں حسین کہاں ہے تو علی بھی نکلے بلے کیا ہوا خلیفہ رسول بلے کچھ نہیں آپ حسین کو بلاؤ ہمیں کچھ کام ہے یہ محبت دیکھئے اور ان کا شہادت کا دین بھی ہے گھر میں ساتھیا دلائیں دعا مانگے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے بیٹوں میں تمہارے بھائیوں میں تمہارے شوہر میں کچھ عمر کی جھلکی عطا کر دے بلاؤ تو آئے آکے مولا علی کے پاس کھڑے ہو گئے اور خبر ہو گئی ہاں عمر چاہاں کچھ فریاد کریں گے بابا کو کیا کریں گے جیسے بچہ کھڑا ہوتا ہے باب کے یوسف پہلوں میں ایسے کھڑے ہو گئے اور کھرنے لگے جی بابا بلے بیٹے حسین کیا کہا تم نے ابھی تو ہم سوچ رہے تھے دیکھ رہے تھے کھڑ رہے تھے اور یہ کیا ہو گیا کچھ نہیں بابا ہم نے کچھ نہیں کہا نہیں نہیں علی اسے کچھ مک کہو بلکہ اس نے جو کہا ہے غلام کاغذ پہن لے کر آیا جیسے لکھوا دیجئے آقا حسین مولا حسین آقا حسین لبیک یا رسول اللہ بلے مجھے لکھوا دیجئے کہا مولا علی کہتے ہیں ارے عمر بچے ہیں نہیں نہیں بچے ہیں معلوم ہے مجھے علی بچے ہیں مجھے معلوم ہے علی باکو سائیڈ نہ کرو سیدھی آنے دو اس لیے یہ بچے فاطمہ کے ہیں اور فاطمہ نبی کی ہے یہ جگر پارے رسول ہے کہا غشین لکھ دو بابا ہم کیا لکھے ارے آپ نے جو بولا لکھ دو کہا اچھا مم کو پوچھ کے آتم ماما ہم نے یہ کہا تو ماں فاطمہ کہنے لگ یہ بیٹا اگر کہا ہے تو لکھ دو تمہیں کیا تخلیف ہے تمہارا نانا جو ہے آپ نے لکھا اور فاروق آزم نے وسیعت کی بیٹے سب کچھ بھول جانا کفن میں یہ رکھنا نہ بھولنا اس لیے کہ یہ لے جاؤں گا اور فرید سے پوچھیں گے کیا لائے تو نواز رسول کا دستک دکھا یہ دکھا دوں گا کہ یہ سندر لائیہ ہو تو یہ عشق ہے عشق سیکھو محبت سیکھو عدب سیکھو تو اللہ پاک کرم فرمائے گا تمہارے میرے حالات بھی بدل جائیں گے سارے ملکوں کے حالات بدل جائیں گے بس ہم جو ہے اب کہاں ہے اور ہمیں کہاں رہنا چاہیے ہم عمل سے بہت دور ہے بس عمل والی زندگی بناو اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے درود سلام پڑے اللہ سیدنا محمد خجوروں اور روٹی کے ٹکڑوں کا صدقہ کرنا بھور کا مہر ہے معمولی صدقے میں جنت کی ہورے چار ہزار ختم قرآن کی بدلے میں ہور خریدنے والی حکایت ہے ہور کا طلبگار کیوں سوئے تہزود ہوروں کا حق مہر ہے عبادت کے ساتھ بیدار رہنے سے ہوروں کے ساتھ عیش نصیب ہوگا حضرت مالک بن دینار کا واقعہ حسن و جمال میں بن تھن کے لڑکیاں اور ان کا حق مہر جنت صحبت بھی کریں گے جنت میں جنت صحبت جی کریں گے گے گے